وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَ بِنْ مَرْيَمْ اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسی بن مریم کو لائے مُصَدِّقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ تصدیق کرتا ہوا توریت کی جو اس سے پہلے تھے توریت کے احکام کے بیان کے بعد انجیل کے احکام کا ذکر شروع ہوا اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کی تصدیق کرنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ توریت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احکام میں تبدیلی فرمائی اور انجیل میں جو مختلف احکام آئے جو توریت سے مختلف تھے وہ آپ نے بیان فرمائے اور جب تک یہ چیزیں نازل نہیں ہوئی تھی آپ لوگوں کو توریت پر عمل کرنے کا حکم فرماتے تو توریت اور انجیل میں چند احکام میں فرق ہے جس طرح توریت انجیل کے احکام اور قرآن کے احکام میں فرق ہے اصول تو ہر کتاب میں ایک ہی ہیں عقائد جو بنیادی ہیں وہ ہر کتاب میں ایک ہی ہیں حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے بنیادی اصول جو بیان فرمائے وہ ایک ہی ہیں ہاں شریعت کے بعض احکام میں فرق ہے وآتیناہو الانجیل فی ہدن ونور اور ہم نے عیسی بن مریم کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت و نور ہے ومصدقا لما بین یدیہ من التورا اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی کہ اس سے پہلے تھی یہ انجیل اس توریت کی تصدیق فرماتی ہے جو انجیل سے پہلے تھی اور یہ ہدایت ہے اور پریزگاروں کے لئے نصیت ہے اس آیت میں انجیل کے لئے لفظ ہدن دو جگہ ارشاد ہوا پہلے فرمایا وآتیناہو الانجیل فی ہدن ونور اور ہم نے عیسی بن مریم کو انجیل دی اس میں ہدایت و نور ہے یہاں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ انجیل وہ کتاب ہے جو جہالت کو دور کرتی ہے گمراہی کو دور کرتی ہے اور پھر آگے فرمایا من التوراتی وہدن وموعد وطل للمتقین کیا ہدایت سے مراد ہے کہ انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا راستہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہ وہ پیارے آقا ہیں جن پر تم ایمان لاؤگے تو ایمان لا کر اللہ کا قرب پا جاؤگے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا یعنی انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ انجیل کے آقاہم پر عمل کریں اس لئے انجیل نازل ہوئی وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ اہلِ انجیل کو چاہیے تھا کہ وہ انجیل کے حکام پر عمل کرتے یعنی سیدِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے جو کہ انجیل میں یہ حکم ہے یہ اہلِ انجیل سے مطالبہ ہے انجیل کا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور اے معبوب ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتارے مصدقل لما بین یدئی من الكتاب جو پچھلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق فرماتے ہوئے آئی ہے وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ اور ان پر محافظ اور نگے بان ہے گواہ ہے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَلَّهُ تو ان میں فیصلہ کریں اللہ کے اتارے سے یعنی جب اہلِ کتاب اپنے مقدمات آپ کی طرف رجوع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے فیصلہ فرمائیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاكَ مِنَ الْحَقِّ اور اے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر اے قرآن پڑھنے والے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا حق کا دامن مضبوطی سے تھامنا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعْتَمْ وَمِنْ حَاجَا ہم نے تم سب کے لئے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا یعنی عقائد تو ایک ہی ہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات ایک ہی ہیں لیکن ہر نبی کے دور میں دور کے تقاضوں کے مطابق شریع آکام نماز روز زکاة کے آکام مختلف رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا وَلَاكِلِّ يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے اللہ تمہیں امتحان میں ڈالے تاکہ ظاہر ہو جائے کون اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون نفس کی پیروی کرتا ہے فَاسْتَبِقُ الْخَيْغَاتِ تو بھلائیوں کی طرف سب قد شاہو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْسَلَ اللَّهِ اور یہ کہ اے مسلمان اللہ کے اتارے پر حکم کر جو اللہ نے حکم نازل کیا اسی حکم کو بیان کر اسی پر فیصلہ کر وَلَا تَتَّبِ أَحْوَاءَهُمْ اور ان کی خواہشوں پر نہ چل وَأَحْذَرْهُمْ اور ان سے بچ کر رہے اَنْ يَفْتِنُوكَ عَمْ بَعْدِ مَا أَنْزَلُ اللَّهُ إِلَيْكُ کہ کہیں تجھے لغزش نہ دے دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اترا مسلمانوں سے خطاب ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہود و نصارہ کی سادشوں سے بچ کر رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن کی تعلیمات سے ہمیں دور کرنے فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر اگر وہ مو پھیریں اللہ کے نازل فرمائے ہوئے حکم کو نہ مانے اس سے مو پھیریں فَاعْلَمْتُ تُو جَانْ لَيْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچانا چاہتا ہے وہ سزا یہ ہے کہ دنیا میں قتل، گرفتاری، جلاوطنی یہ دنیا کی سزائیں ہیں اور آخرت کی سزا تو بڑی سخت ہے وَإِنَّكَ سِغَمْ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک بہت سے لوگ فاسق ہیں یعنی اے لوگوں تم دین اسلام کو تھام کے رہو اگر یہ یہودی، عیسائی تمہاری بات نہیں مانتے تو تم قرآن کا داماً تھام کے رکھو جو اللہ کے حکام کو نہیں مانے گا وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہوگا افا حکمل جاہلیت یبغون تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمَ لِقَوْمِ يُقِنُونَ اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لئے بنی ندیر اور بنی قرزہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے ان میں باہم ایک دوسرے کا قتل ہوتا رہتا تھا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہ لوگ اپنا مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے بنو قرزہ نے کہا کہ بنو ندیر ہمارے بھائی ہیں ہم اور وہ ایک ہی دادا کی اولاد ہیں ایک دین رکھتے ہیں ایک کتاب توریت مانتے ہیں لیکن اگر بنو ندیر ہم میں سے کسی کو قتل کریں تو اس کی دیت میں ہم کو ستر وسق خجورے دیتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کرے تو ہم سے اس کی دیت میں ایک سو چالیس وسق لیتے ہیں یعنی ڈبل لیتے ہیں آپ اس کا فیصلہ فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں بنو قرزہ سے تعلق ہو بنو ندیر سے تعلق ہو قریزی ہو یا ندیری ہو دونوں کا خون برابر ہے کسی کو دوسرے پر فضیرت نہیں اس پر بنو ندیر بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے فیصلے سے راضی نہیں آپ ہمارے دشمن ہیں ہمیں ظلیل کرنا چاہتے ہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کیا جاہلیت کی گمراہی اور ظلم کا حکم چاہتے ہو افا حکمل جاہلیتی ابغون تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہو ومن احسن من اللہ حکمل لقوم یوقنون اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یہ اللہ کا حکم یقین والوں کیلئے ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس پورے رکو میں بار بار فرمایا گیا جو اللہ کے حکم پر فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے وہ فاسق ہے آج مسلمان ظلیل رسوہ اسی لئے ہو رہے ہیں کہ ہم نے شریعت کے حکام کو چھوڑ دیا آئیے ہم یعظم کریں کہ اب ہماری زندگی شریعت کے حکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے گی ہمارے سارے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سورة المائدہ کا ساتھوں رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کرتے ہیں